اللہ علیکم ڈیسرینٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیسرینٹ آج کی اس لیکچر میں ہم پریکشنل ارڈر ایکشنز دیکھیں گے یعنی ترڈ ارڈر ایکشنز تک ہم نے پچھلے ویڈیوز میں سمجھا تھا ابھی ہم پریکشنل ارڈر ایکشنز دیکھیں گے اس کے بعد سوڈیو فرس ارڈر ایکشنز دیکھیں گے تو ہمارے یہ ٹوپک ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈیسرینٹ تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بے لیکن کی بٹن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آف تک پہن سکیں ڈیفنیشن دیکھیں گے ڈیسرینٹ اریکشنز فم وچ سم اف دی ایکسپوننٹ اف دی ریٹ ایکشن اف دی ایکسپوننٹ کو سم کریں گے تو وہ فرکشن کی فارم میں اگر ہوگا بٹے کی فارم میں ہوگا پوائنٹ کی فارم میں ہوگا اشاریہ کی فارم میں ہوگا تو اسے فرکشنل آڈر ریکشنز کہیں گے کسی بھی ریکٹنٹ کی پاور جب آپ پلس کر دیں گے تو وہ بٹے کی فارم میں ہوگا سپوز ٹھیک ہے یعنی فرکشن کی فارم میں ہوگا یا پوائنٹ کی فارم میں ہوگا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشاریہ کی فارم میں ہوگا تو اسے فرکشنل آڈر ریکشنز کہتے ہیں سپوز وی ٹیک ایکسپلز ایچ ٹو بی آر ٹو ٹھیک ہے یہ فارم ہو رہا ہے ٹو ایچ بی آر ٹھیک ہے اسی طرح ریٹ افریکشنز میں توڑا سی اس کو اوپر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو فوری طرقے سے نظر آئے ٹھیک ہے یہاں تک فرزمپل ایچ ٹو سی طرح اس کا پاور 1 ہے ٹھیک ہے بی آر ٹو اس کا پاور آف لے لیں 1 بائٹ ٹھیک ہے تو 1 اس کا اور آف اس کا 0.5 تو اس کو پلس کر دیں گے تو 1.5 یعنی یہ ڈیسیمل میں آیا ہے پوائنٹ میں اس کا ایکسپوڈنٹ آیا ہے تو اسے آپ فرکشنل آڈر ریکشن کہیں گے جس کا سم آف ایکسپوڈنٹ بٹے کی فارم میں آیا ہے پوائنٹ کی فارم میں آیا ہے اس کو فرکشنل آڈر ریکشن اسی طرح دوسرے ایکسپنز میں نلیا HCl 3 Cl 2 CCl 4 HCl ٹھیک ہے ریٹس افرکشنز یعنی اس کا 1 ہے پاور آور اس کا 1 بائٹ ٹو ٹھیک ہے دیسرنٹ تو 1 پلاس 0.5 تو یہ آیا 1.5 یعنی اس فرشنل آڈر افرکشنز کا اس کا پاور کیا ہوا فارم میں آیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا exponent بٹے کی فرم میں آئے point کی فرم میں آئے اشارے کی فرم میں آئے تو اسے fractional order reactions کہیں گے دیسٹرینٹ میں conclude کر لیتا ہوں fractional order reactions کیا ہے جب آپ کسی بھی reactant کی power بٹے کی فرم میں ہوگا decimal فرم میں ہوگا یعنی point کی فرم میں ہوگا جسے آپ اشاریاں بھی کہتے ہیں تو اسے آپ fractional order of fractions کہیں گے دیسٹرینٹ تو امید ہے کہ آپ کو fractional order reactions اچھی طرح سمجھا ہوگا ابھی ہم جائیں گے اپنا studio first order reactions کو دیکھیں گے دیسٹرینٹ دیسٹرینٹ ہمارا last order of action ہے studio first order reactions دیسٹرینٹ اس کی definition میں نے لکھی ہے دیسٹرینٹ بائیو مالیکیول reactions for which ڈیسٹرینٹ ٹھیک ہے کوئی بھی solvent اگر زیادہ ہوگا excess میں ہوگا تو اس کی concentration کو constant لیتے ہیں اور وہ جو ہے اس سے نہیں لیتے ہیں کسی بھی reaction میں یعنی ray determining step میں تو اسے studio first order reactions کہیں گے for example water یا آپ پر excess میں اس ڈیسٹرینٹ آپ کو سمجھاؤں گا میں تھوڑا اس کو اوپر کر لیتا ہوں دیسٹرینٹ تاکہ آپ نظر آئے ٹھیک ہے CH3 3CBR سہی اس کا اس کو ہم react کروائیں گے water سے H2O in excess میں یعنی solvent ہے ٹھیک ہے HCL3 COH plus HBR یہ reactions ہوا ٹھیک ہے دیسٹرینٹ یہ کپون کے نام آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ H2O in excess ہے constant میں ہے اس کی concentration زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو constant لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ rate determining step میں حصہ نہیں لے گا جسے ہم first order actions کہیں گے صرف یہ آ جائے گا rate of actions is directly proportional to the CH3 3C minus BR proportionality ٹھیک کو ہم نے replace کروائے case نہیں لیا کیونکہ یہ excess میں solvent ہے زیادہ ہے اس کی concentration تو یہ constant نہیں ہے سوری ہم نے اس کو constant لیا جس کی وجہ سے ہم نے اس سے نہیں لیا step rate determining step میں جس کی وجہ سے اب اس studio first order actions کہیں گے ایک دفعہ پھر میں conclude کر لیتا ہوں دیس دون وہ reaction جس میں solvent excess میں ہو زیادہ ہو اس کی concentration کو constant لیتے ہے اس کی concentration کو constant لیتے ہے ٹھیک ہے تو اسے rate determining step کہتے ہیں اس rate determining step میں اس سندھ لے اس studio first order direction کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیس 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 کو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کمیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اب اس مسئلے کو آل کرنے کوشش کریں گے چاہے آپ کوئی بھی subject ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے عبد استاد وقی عبد کو اجازہ دیجئے لفظ